بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو اسپائی کچن آج میں بہت ہی مزے کہ رائس کٹلس بنانا سکھا رہی ہوں یہ اکثر ہمارے گھر چابلوں کو امبوائل کرتے ہیں رپاچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کٹلس کیسے بنا سکتے ہیں وہ بتاؤں گی میں یہ دو پیالی میں نے چابل لے لیے ہیں اور یہ دو میڈیم آلو تھے ان کو میں چھیل کے اور باہر لیا تھا اور ٹھنڈا کر لیا ٹھری ٹیبل سپنس میں ہر آدنیا چوب جائے گا شبلہ مرچ جائے گی پاریک چوب کی ہری مرچے جائیں گی چار سے پانچ چوب کی یہ دو چھوٹے پیاز تھے ان کو میں نے پاریک چوب کر لیا کون فلور جائے گا ٹھری ٹیبل سپون اور چابل کٹا جائے گا ٹھری ٹیبل سپون مسالوں میں اس میں جائے گا یہ ایک اوٹی لال مر جائے گی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر جائے گا اس میں ون ٹی سپون یہ سفیز ایرہ بھونا کٹا یہ ون ٹیبل سپون نمک ہسپے ذائقہ جائے گا یہ میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں آم چور پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لیمون کا رسپ بھی ڈال سکتے ہیں لیمون لے کے وہ ڈال دیں اور یہ ون ٹی سپون پیسی لال مر جائے گی چاولوں کو آپ کے انٹے کی مندر سے یا میں شیر کی مندر سے ہلکا ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ یہ اس کا تانہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یہ ہو گیا اب ہم اس میں یہ جو ہمارے آلو بلے میں یہ ڈال دیں گے یہ بھی میں ہاتھ سے ہی توڑ کے ایسے ڈال دیں گے ایسے ڈال کریں گرم آلو اس میں یہ ہڑا دنیا ڈال دیں گے بیاد میں ہوں نے چوب کی تیوباری ایک چوب کریں گے ہری مرچ چاپر میں ٹیس کی اکتاب رکھتا ہے شملا مرچ اور یہ تمام مسالے بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں پون فلور اور یہ چاپروں کا آٹا یہ سب کو میکس کر لیں بڑے باول میں شیفٹ کر گیا تھا اور میں نے اس کو اچھی ترمیس کر گیا میں نے ایک آلو اور بیر پاس تھاپ وائل میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا اور یہ تھوڑا سا پانی میں ہاتھ میں لگا کے ہلکا سا ملکم اور اس کو میکس کر رہی چاول آپ کے تھوڑے نرم ہی پکے ہوں گے تو یہ سہی بائنڈ ہوں گے سارے چیزوں کو میکس کر لیں 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 پانی سے پھسلے لگا ہے تھوڑا سا وہ آرام سے پھینڈ ہوں یہ ہو گیا میک اب ہم اس کے کٹلس بنائیں گے اور پھسکو فرائیں کریں میں نے اچھی طرح میکس کر لیں اور جو اس میں میں نے 3 ڈیبل سپون کارن فلو اور چاول 3 ڈیبل سپون چاول کا آٹھا ڈالا تھا وہ بلکل اس میں صحیح ہے اب ہم یہ پانی لیں گے پانی لیں گے یہ ہتھیلی پہ لگا کے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے آپ کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اپل شیپ میں بنا رہی نہیں دیکھیں اس طرح کر کے اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کا میکسٹر صحیح پائنٹ نہیں ہو رہا تو اس میں ایک ڈیبل سپون آپ اور کارن فلور اور ایک ڈیبل سپون چاول کا آٹھا ڈال سکتے ہیں اسی طرح ہمیں سارے بنا لیتی ہیں یہ میں نے فرائی پان لے لیا اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے اس میں نے آئے ڈال دیا ہے ایک وارٹر کا یہ دیکھیں اتنا سا ہے دی فرائی نہیں آپ نے کرنے کی میں نے تمام بنا لیا اس کو فرائی کر لیں گے اس کو فرائی کر لیں گے پھر ایک سائز ہو بھی یہ دیکھیں اسنا پیارہ خلر آگے اس کو ہلکے آپ نے ساں ٹرن کریں گے یہ فرائی ہو گیا دوسرے سائید سے اس میں جو ہم نے چاولوں کا آٹھا ڈالا ہے وہ اس کو کرنچی بنایا گا اور کون فلورا وہ بائنڈن کے لئے ہم نے اس کو نکال لیں گے آنچ آپ نے میڈیا میں رکھیں گے تیز آنچیں رکھیں گے پرائنگ کے لئے آنچ میں رکھیں گے پھر آپ کی چیز اچھی فرائی کریں پھر آپ کی چیز اچھی فرائی کریں ہم دائیس کٹلس تیار ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں یہ بہت ہی کسپی بنے ہیں اور رمضان و مبارک میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اکثر چاول بچ جاتے ہیں تو یہ آپ جانتے ہیں آپ کے بچوں کو آپ کے خوابوں کو سندھ آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری فیڈیو کو ڈائی کو شیئر دیں اللہ حافظ آپ کو سندھ آئے گا آپ